جتنا کھانا آپ جلدی کھاتے ہیں اتنا ہی کم چباتے ہیں قدرتی طور پر جتنا آپ کم چباتے ہیں اتنا جلدی کھائیں گے اور وہ کھانا کھائیں گے نہیں وہ کھانا نگلیں گیا مطلب وہ کھانا نگلتے نگلتے اور زیادہ کھائیں گے جس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹیسفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہنگر کو اپنی ڈیزائر کو اپنی ہیپینس کو جس کی وجہ سے آپ کا کھانا آپ کے ماؤت میں ڈیجیسٹ ہونے کی بجائے اندر جا کے بھی ڈیجیسٹ نہیں ہوتا جو آپ کا پروسیس ڈیجیشن کا ماؤت میں شروع ہوتا ہے وہ کم چبانے کی وجہ سے وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو زیادہ چبانا چاہیے سلو کھانا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا آپ کی باڈی میں جا کے جب مکس ہوتا ہے تو وہ پروپر نہ ایبزوب ہوتا ہے نہ ڈیجیسٹ ہوتا ہے نہ وہ آپ کی جسم میں پروپر طریقے سے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو سلو ایٹنگ کے حوالے سے کہ سلو کھانا کتنا ضروری ہے اور اصل میں ہو کیا رہو ہوتا ہے اور جب ہم فاسٹ کھاتے ہیں وہ کھانا کھاتے نہیں وہ نگلتے ہیں فاسٹ فوڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلدی جلدی آپ کھاتے ہیں آپ دھڑا دھر فرائز کھا رہے ہیں تین 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 چار چار اور برگر کھا رہے ہیں ایک اور دو تو سپیڈ میں کھانے والا ہمیشہ جذباتی یا ایموشن لیٹنگ کرے گا نمبر ون نمبر ٹو وہ اپنے ایموشنز اور جذبات اور ڈیزائر اور ایکسائٹمنٹ اور ہیپینیس اور سیڈنیس اور پریشانی یا بچینی میں کھا رہا ہوتا ہے کھانا تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کھانا اندر ہڈب کر رہا ہوتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا انسان کوشش کرتا ہے وہ سارا ہی ہڈب کرتا ہے وہ اپنے بچے کو دیکھا ہوگا چھوٹے سے بچے کو جو کہ کھلونے جس کو ملتے ہیں کینڈیز بہت زیادہ ملتی ہیں وہ کہتا ہے بس مجھے ساری مل جائیں میں ساری جمع کر لوں تو مال جمع کرنے کے بھی جو حرص ہوتی ہے جو مال جمع کرنے کی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ ایسے ہی انسان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو لوگ جذباتی کھانا کھاتے ہیں جذبات کے تابعے یا ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں ان کے لئے بڑی بیسک میں ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ سلو ایٹنگ ہے سلو ایٹنگ کیوں ضروری ہے اور اس کو کیسے کیا جائے دیکھیں سلو ایٹنگ جب آپ کرتے ہیں چبا کے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کا کھانا آپ کے موت میں پہلے 30-40% ہی ڈیجیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے دوسرا سٹمک میں جاتے جاتے سٹمک آپ کے برین کو سیگنل دے دیتا ہے کہ بس ہم میری سیٹسفیکشن ہوگی ہے مجھے نیوٹرنس مل گیا اور میں نے کھانا بند کر دیا لیکن چونکہ وہ انسان جو جنگ فوڈ کھا رہا ہوتا ہے باہر سے کھابے کھا رہا ہوتا ہے جس کو مزے مزے کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ بھلا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے اپنے میدے کو نہیں سننا میں نے اپنے ایموشنز کو سننا ہے میں نے اووریٹنگ کرنی ہے وہ جان بوچ کے زیادہ کھاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میزہ غلط ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو زیادہ کھاتے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے لیکن وہ پھر بھی زیادہ کھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو مزے کا لگ رہا ہے کیونکہ اس کو ایکسائیٹمنٹ لگ رہی ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میں چھوڑ دوں گا تو اس کے دل میں ایسے لگا گیا ہے میرا اتنا مزے کا کھانا چھوٹ گیا وہ اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا یہ والی وجہ ہے تو بچوں میں بڑوں میں جن جن کو زیادہ کھانے کی عادت ہے وہ اس حیبٹ کے اپنے اندر امپروومنٹ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیڑی حدیث بھی ہے اور سننا بھی ہے کہ کھانا ہمیشہ چبا کے کھائیں سلو کھائیں اور تھوڑی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں ہمیں یہ پتا تو ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس پر عمل کر پاتے ہیں بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا لیکن آسان ہے اگر آپ اس کو پروپرلی مینج کریں اس کو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کھانا سلو کھاتے ہیں اپنی بائٹس کو زیادہ ٹائم دیں گے چبانے کے لئے اس سے کیا ہوگا آپ کی بائٹس میں جو گلوکوز نکل رہے ہیں جو کارز نکل رہے ہیں جو پروٹین نکل رہے ہیں وہ آپ کے ماؤت کے اندر ہی پروپر اس کو بیکٹیریاز مل رہے ہیں اور اس کو حضم کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اپنے کھانے کو مزے سے کھانا ہوتا ہے ہم نے کھانے کو انجوائے کر کے کھانا ہوتا ہے ہم نے کھانے کو فائدہ کم دیکھنا ہوتا ہے اور مزہ زیادہ انجوائے کرنا ہوتا ہے ہم زیادہ کھا جاتے ہیں اور اس کو ایٹنگ ڈسورڈر بولتے ہیں ایموشنل ایٹنگ بولتے ہیں اوور ایٹنگ بولتے ہیں اور ایسے پیشنٹ ایسے بچے ایسے لوگ پھر اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ مٹاپا بھی آتا ہے تو یہ ایک سائکولوجیکل ایفیکٹ ہے اوور ایٹنگ کرنے کا یا تیز کھانا کھانے کا تو جو لوگ کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں سائکولوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تیز کھانا کھائیں گے یا دوسری ایکسٹریم میں چلے جائیں گے بلکل ہی کھانا چھوڑ دیں گے ایکسٹریم ڈسٹرکشن میں چلے جائیں گے تو اگر آپ کی ایموشنل ایٹنگ ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو سائکولوجیکل ایشیوز بھی ہیں جس کا تعلق آپ کے جذبات کے ساتھ ہے آپ کی نفسیات کے ساتھ ہے آپ اپنے نفسیاتی پرابلمز کی وجہ سے کھانا ہوئے وہ زیادہ کھا رہے ہیں اور اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا جس کو سیلف کنٹرول ہوتے ہیں سیلف اویڈنس ہوتی ہیں مائنڈ فولیٹنگ ہوتی ہے تو جتنے لوگ حضرات ہیں یا بچے ہیں ان کو اگر آپ سمپل یہ سلو کھانے کی عادر ڈیویلپ کر لیں گے تو ان کو اتنے زیادہ فائدے ملیں گے کہ آٹومیٹکلی ان کی کوئی ڈائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اور بلا وجہ چھٹوٹی چیزیں یہ والے ٹیپس یہ والے ٹوٹکے یہ والی ڈائیٹ یہ والے فلانا یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپل ہی طریقے سے کھانا کھائیں لیکن سلو کھانا کھائیں بیس سے پچیس منٹ لگائیں اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کی اوور ایٹنگ کی حادث بھی ختم ہو جائے گی زندگی میں ٹھہرا ہو آئے گا پیشنس آئے گا صبر و تحمل آئے گا اور آپ کے اندر ایک بہت دو جذوہ بھی آئے گا کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا اگر کھانا میں کنٹرول کر رہا ہوں بھوک کنٹرول کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی دنیا بھاگی نہیں چلی جا رہی تو ایسا جو مریض ہوتا ہے ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ ایمپیشنس ہوتا ہے اس کے اندر جلد بازی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جلدی کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر ٹھہرا ہو نہیں ہوتا اس کے مزاج میں بھی اس کے روئیے کے اندر بھی تو یہ والی چھوٹی سیک حیبٹ فالو کریں اور بچوں کو بھی اپنائیں پھر دیکھیں اس کے کتنا زبردست اس کے بھرپور آپ کو فائدے ملتے ہیں تیک کیر اللہ حافظ